السلام علیکم دوستو آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفومیٹیو لانچ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج ہم بات کریں گے سونے کی سمگلنگ میں انڈیا کی اجارہ داری ختم کرنے والے پاکستان کے گولڈ کنگ کی اپریل 1958 میں لاہور جانے والے ایک مسافر کو کراچی ائرپورٹ پر روکا گیا تو اس کے پاس سے 31 سو تولہ سونا برامد ہوا کراچی کسٹم حکام نے جب پریس ہینڈ آؤٹ میں بتایا کہ انہوں نے دو ہزار تولہ سونا ضبط کیا ہے تو پولیس کی تحویل میں موجود اس مسافر نے ان کی تصحیح کی کہ یہ دو ہزار نہیں بلکہ 31 سو تولہ سونا تھا یہ شخص جلد ہی جیل سے رہا بھی ہو گیا اور شرف پانچ ماہ بعد ہی قصور کے قریب واقعے ایک سرحدی گاؤں میں نمودار ہوا جہاں اسے امرسر پولیس سے بچنے کے لیے سونے کی پنتالیس انٹیں چھوڑ کر فرار ہونا پڑا چھے سال بعد یہ شخص دلی پولیس کی گرفتاری سے بچنے کے لیے دوبارہ منظر عام پر آیا جب وہ چاندنی چونک میں موتی بازار کے ایک تاجر کے ساتھ سونے کا ایک معاہدہ کر رہا تھا یہ شخص تو پولیس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا لیکن اس کا ایک ساتھی پکڑا گیا اور پولیس نے اس سے سونے کی 44 انٹیں بھی برامت کر لی لاہور سے نکلنے والے ایک اخبار نے سن 1977 میں اس شخص کو کچھ ایسے بیان کیا گولڈن مفرور ایک غیر معمولی شخص بیس بدلنے کا ماہر اور لومنی جیسا مکار اس شخص کا نام پاکستان اور انٹر پول کی فہرست میں شامل تھا اور یہ اکثر دلی دوبائی اور لندن کا سفر کیا کرتا تھا اور یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سیٹھ عابد تھے سیٹھ عابد جو 85 برس کی عمر میں وفات پا چکے ہیں انہیں پاکستان میں گولڈ باشا کی حیثیے سے بھی جانا جاتا ہے اور ان کا شمار ان امیر ترین افراد میں بھی کیا جاتا ہے جن کی دولت کا نہصار سونے کی سمگلنگ پر تھا سمگلنگ کے کاروبار میں سونے کا باشا بننے کے لیے کسی کو بھی سرحد کے آر پار اپنے نیٹ وکس قائم کرنا ہوتے ہیں اور ریاستی اشرافیہ اور سرکاری افسران کے ساتھ تعلقات بھی قائم کرنا ہوتے ہیں اس کے علاوہ معاشرے میں اپنا مقام قائم کرنے کے لیے اخلاقی بنیادوں پر حیر سگالی کا ایک وسیع نظام بھی قائم کرنا پڑتا ہے سیٹھ حابد کا عروج پاکستان اور انڈیا کی سرحد کی تشکیل کے ساتھ ہی سامنے آیا وہ قصور کے سرحدی علاقے میں پیدا ہوئے اور وہیں پر پلے بھڑے جہاں ان کی شیخ تجارتی قبیلے کے ممبران اندوستان کی تقسیم سے پہلے کلکتہ سے چمڑے کی تجارت کرتے تھے سیٹھ حابد سن 1950 میں اس وقت کراچی منتقل ہو گئے جب ان کے والد نے کراچی کے صرافہ بزار میں سونے اور چاندی کا کاروبار شروع کیا کچھ ایسے ماہی گیر جو دبائی سے کراچی سونے کی سمگلنگ کرتے تھے ان سے ملاقات کے بعد سیٹھ حابد نے سونے کی سمگلنگ کی دنیا میں قدم رکھا پچاس کی دہائی کے اختتام تک انہوں نے ایک ماہی گیر قاسم بھٹی کے ساتھ مل کر پاکستان میں سونے کی سمگلنگ میں اپنی اجارہ داری قائم کی سیٹھ حابد کا شمار ان سمگلروں میں ہوتا ہے جو پاکستانی تناظر میں سونے کی سمگلنگ اور سمگلنگ کی معیشت میں انتہائی اہم تھے ان کی طاقت کراچی کی بندرگاہ، پنجاب کی سرحد، حکومتی انتظامیہ اور سیاسی حلقوں میں تو موجود تھی ہی لیکن وہ سرحد کی دوسری جانب اور اس سے بھی آگے بہت سے کام سر انجام دے سکتے تھے لندن، ڈلی اور دبائی میں ابوری رابطوں کے ساتھ سیٹھ حابد نے انیس سو پچاس سے لے کر انیس سو اسی کے دوران انڈیا کی سونے کی سمگلنگ پر قائم اجارہ داری کو ختم کر دیا سیٹھ حابد یہ تمام تر صلاحیتیں انیس سو پچاس کی دہائی کے آخر تک حاصل کر چکے تھے جب ان کا سمگلنگ کا نظام لندن، ڈلی اور کراچی میں ایجنٹس کی توجہ اپنی جانب مبزول کروانے اور پاکستان اور انڈیا کے مابین پنجاب کے سرحدی علاقوں تک پھیل چکا تھا ابتدائی طور پر یہ نظام قریبی رشتہ داروں کے نیٹ ورک پر مشتمل تھا ان کے بھائی حاجی اشرف جو بہت فراوانی سے عربی زبان بہت سکتے تھے دبائی میں مقیم تھے جبکہ ان کے داماد غلام سرور اکثر و بیشتر دلی جاتے تھے اور سونے کے سمگلر ہربن سلات سے ملاقات کرتے تھے سیٹ حابط کا نام پہلی بار انڈین پریس میں اس وقت سامنے آیا جب سن 1963 میں تائمز آف انڈیا نے خبر دی کہ پاکستان کے گولڈ کنگ کے انڈیا میں روابط ہیں جبکہ ان کے بہنوئی کو دلی میں سونے کی چوالی سنٹوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے بریٹش ایرویز میں کام کرنے والے چارلس میلونی کو سیٹ حابط کا برطانیہ میں سہولتکار فرض کیا گیا سیٹ حابط ہر برس حج پر بھی جاتے اور اس کے ساتھ ہی عرب شیخ آپریٹرز کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بناتے جب ان کا سمگلنگ کا کاروبار مزید وسیع ہوا تو انہوں نے پنجاب کے سرحدی علاقے کے دہاتوں میں رہنے والے کچھ ایجنٹس کو سونے کی سمگلنگ کی پرنچائز دی جس میں نمائی طور پر گرکی دیال اور آوان کمیونٹی کے لوگ شامل تھے سیٹ حابط کے درجنوں حریف تھے لیکن کسی کے پاس بھی ان جیسی صلاحیتیں روابط اور سرمایہ نہیں تھا ان کے بہت سے حریفوں کے برقص سیٹ حابط پر ان کے طویل کریر کے دوران کبھی بھی فرد جرم آئید نہیں کی گئی حالانکہ ان کے خلاف متعدد ایف آئی آر درج کی گئی انیس سو پچاس اور انیس سو ساٹھ کی دہائیوں میں دنیا بھر میں سیٹ حابط کی سمگلنگ کی تجارت نے فروغ پایا جس میں کبھی بھی انہیں ریاست کی سرپرستی بھی حاصل ہوتی اور لاہور، کراچی، دبائی اور لندن میں سرمایہ کاری اور اساسوں کی بدولت انہیں پاکستان کے سب سے زیادہ دولت مند لوگوں میں شامل کیا گیا انیس سو ستر کی دہائی میں سیٹ حابط کی سمگلنگ کی وسیع کاروائیوں کو ظلفکار علی بھٹو کی حکومت کے دوران کچھ رکاوٹوں کا سامنا بھی رہا اور ان کے کچھ اساسوں پر قبضہ کر لیا گیا سن انیس سو چوہتر میں کچھ ایسا ہوا جو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا لاہور شہر میں سیٹ حابط کی رہائش گاہ پر پولیس کے ایک بڑے چھاپے میں پاکستانی کرنسی جس کی مالیت تقریباً بارہ اشاریہ پانچ ملین تھی برامد ہوئی اس کے ساتھ چالیس لاکھ مالیت کا سونا بیس لاکھ مالیت کی سویس گھڑیاں بھی قبضے میں لی گئیں اس چھاپے میں لاہور پولیس نے تین گاڑیاں اور درجن بھر گوڑوں کو بھی اپنی تحویل میں لیا جنہیں غیر قانونی سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اخبارات نے اس خبر کی سرخی کچھ ایسے لگائی پاکستان کی تاریخ کی سمگلنگ کا سب سے بڑا کیس اور پاکستان کے گولڈ کنگ سیٹھابد پر عالمی سطح پر سمگلنگ کاروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا وزیر اعظم بھٹو نے سیٹھابد انٹرنیشنل سمگلنگ کیس کے لیے ایک خصوصی ٹریبینل قائم کیا اس ٹریبینل نے درجن و گواہان کے بیان ریکارڈ کیے جبکہ متعدد وارننگ کے باوجود سیٹھابد ٹریبینل کے سامنے پیش نہ ہوئے سیٹھابد کی گرفتاری کا معاملہ نہ صرف پاکستانیوں کی روز مرہ کی گفتگو کا حصہ بن گیا بلکہ بھٹو حکومت کے لیے ریاستی رٹکہ بھی ایک ٹیسٹ کیس بن گیا پاکستان میں انتہائی مطلوب شخص کی تلاش کے لیے ملکی تاریخ کا ایک بڑا اپریشن لانچ کیا گیا جس میں پاکستانی فوج، پولیس، رینجر اور نیول گارڈ کی چھاپا مار ٹیموں کو تشکیل دیا گیا کراچی میں سیٹھابد کی رہائشگاہ پر بھی چھاپا مارا گیا جہاں سے بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی اور سونے کی انٹے برامد ہوئیں سن انیس سو ستتر میں جب کراچی کوسٹل گارڈ کو یہ اطلاع ملی کہ سیٹھابد نارت نازم آباد میں اپنی گرل فرینڈ کو ملنے آ رہے ہیں تو وہاں بھی چھاپا مارا گیا لیکن اس سے پہلے ہی سیٹھابد وہاں سے فرار ہو چکے تھے ستمبر انیس سو ستتر میں سیٹھابد نے اپنی مرضی سے زیاہ کی فوجی حکومت کے سامنے رازہ کرانا طور پر ہتیار ڈال دیئے اور اپنے ضبط اساسوں کی واپسی کے لیے بات چیت کی اس سال دسمبر میں فوجی حکومت کی پریس نے بتایا کہ سیٹھابد نے لیفٹینر جنرل جہانزیب ارباب کو جناہ پوش گریجویٹ میڈیکل سینٹر اسپتال کی تعمیرات منصوبے اور عباسی شہید اسپتال کے لیے ایک لاکھ اکاون ہزار روپے کی بڑی امداد دی ہے سیٹھابد اب کوئی کاروباری مجرم نہیں بلکہ ایک پرعظم محبے وطن بن چکے تھے جو ریاست اور معاشرے کی بھلائی کے لیے فراخ دلی سے اتیاد دے رہے تھے ان کی اس شہرت میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب ان کا نام ملک کے جہوری پروگرام میں بھی سامنے آیا سیٹھابد بین الاقوامی سمگلنگ کیس پر سن انیس سو پچاسی چھاسی میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں بحث ہوئی اور اس کے بعد چودری نصار علی کی سربراہی میں قومی اسمبلیے کی خصوصی کمیٹی ایس سی این اے نے اس کیس کی ذمہ داری اٹھائی سن انیس سو چھاسی میں پاکستان سینٹر بورڈ آف ریوینیو نے اکتیس سو تولہ سونے کی واپسی کی اجازت دی جسے سن انیس سو اٹھاون میں کسٹم حکام نے کراچی ائرپورٹ پر سیٹھابد سے اپنی تحویل میں لیا تھا پاکستانی تناظر میں سیٹھابد کو بڑے پیمانے پر ایک ایسے شخص کے طور پر جانا جاتا ہے جس نے پاکستان کے جہوری پروگرام کی ترقی میں معاونت کر کے ایک سمگلر کی حیثیت کو شہری لیجنڈ میں منتقل کیا بہرے اور گونگے بچوں کی فلاہ و بہبود کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن جیسے انسان دوست ادارے قائم کرنے کے علاوہ سیٹھابد نے فلاہی اداروں کو مالی آانت فراہم کی جن میں لاہور کا شوکت خانم کینسر ہسپتال بھی شامل ہے اگرچہ سیٹھ نے ساری زندگی تشہیز سے گریز کیا لیکن پھر بھی انہیں شہرت ملی ان کا نام قومی سطح پر اس وقت مشہور ہوا جب انہوں نے ایک ٹی وی شو میں نلامی کے دوران کرکٹر جاوید میاداد کا شارجہ ایننگز میں استعمال ہونے والا بلہ اپنے بیٹے کے لیے پانچ لاکھ میں خریدا بعد کی زندگی میں اخباروں کی سرخیاں ان کی مجرمانہ کاروائیوں پر نہیں بنی بلکہ لاہور میں ان کی زیر ملکیت ائر لائن ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کے بیٹے سیٹ حافظ آیاز احمد کے قتل کے باعث وہ پھر سے اخبار کی زینت بنے پاکستان میں کسی نے بھی ملکی تاریخ کی ابتدائی حصے میں سیٹ حابط کی طرح غیر قانونی طریقے سے سرمایہ جمع نہیں کیا اپنے غیر قانونی تجارت کے کریئر کے دوران ان کے بہت سے کردار تھے سمگلر سونے کا تاجر سٹاک مارکٹ اکسینجر انسان دوست اور سب سے بڑھ کر ریئر سٹیٹ کا ایک بہت بڑا نام انیس سو نوے کی دہائی تک وہ لاہور کے مختلف مقامات پر وسیع پروپٹی رکھنے کی وجہ سے شہر کے سب سے زیادہ وسائل رکھنے والے پروپٹی ڈیویلپر بن کر ابرے وہ کراچی میں بھی کئی جادادہوں کے مالک تھے اور پاناما لیک میں نام آنے کے بعد انہوں نے اپنے حساسے بریٹش ورجن آئی لینڈ میں منتقل قید دیئے تھے سمگلنگ کی دنیا میں ان کے کارناموں کے بارے میں بہت سی کہانیاں موجود ہیں اخبارات ان کے بارے میں مشہور بیان اور یہاں تک کہ سوشل میڈیا آج بھی سیٹ حابط کو رومانوی بنا کر پیش کرتا ہے اور ان کے فرار اور گلیمر سے بھری زندگی پر بات کی جاتی ہے جب اخبارات نے انہیں بدنامے زمانہ پاکستانی سونے کے باشا سمگلر کی حیثیت سے پیش کیا تو سیٹ نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں سے ایک شخص کے طور پر پیش کیا جس نے سونے کو عام لوگوں کی رسائے تک پہنچایا سرحدی کاموں کے بارے میں دنیا کے سامنے اپنے ویجن کو واضح کرتے ہوئے سیٹ حابط نے لاہور کے ایک اخبار کے ایڈیٹر کو بتایا مجھے سونے کا بدنامے سمگلر کیوں کہا جاتا ہے میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی شادیوں کے لیے سستہ سونا فرہم کر رہا ہوں میں معاشرے اور ریاست کے لیے امدہ خدمات انجام دے رہا ہوں کسی بھی تعریف اور پہچان کی بجائے میں بدنام ہو چکا ہوں دوستو سیٹ حابط اب وفات پا چکے ہیں لیکن ان کی شخصیت آنے والے دنوں میں کئی اشکال اور معنیوں میں زندہ رہ سکتی ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ